بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل گدشتہ قطر کے اندر سعودی عربیہ اور ارجنٹینا دونوں ٹیموں کا میچ چل رہا تھا قطر کے اندر فٹبال کا ورلڈ کپ چل رہا ہے دونوں ٹیموں کے درمیان ہو رہے میچ کے دوران شایخی نظرات ٹی وی پر بیٹھے ہوئے اپنے گھر میچ کا لطف اور مزہ اٹھا رہے تھے جیسے سعودی عربیہ نے مہد جیتا آپ اپنی سکرین پر یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص نے مارے خوشی کے گھر کا دروازہ ہی توڑ دیا اور گھر کا دروازہ اکھاڑ کر فینک دیا ایسی خوشی بھی کیا خوشی ہے بھائی کوئی ان سے پوچھے اس آدمی کو کیا ہو چکا اور دوسری طرف ارہنٹینہ والے میں شروع ہونے سے پہلے ہی زبردست جشن منا رہے تھے گویا انہوں نے میں جیت لیا ہو کیونکہ اس ٹیم نے کئی بار چیمپین کا خطاب اپنے نام کیا ہے تو ان کو اپنے اوپر پورا بھروسہ تھا کہ سعودی عربیہ تو ایک معمول اسی ٹیم ہے چھوٹی اسی ٹیم ہے ہم تو اس کو چٹکیوں میں ہرا دیں گے لیکن کہا گیا ہے کہ انسان کی سوچی کب پوری ہوتی ہے ادھر سعودی عربیہ کی ٹیم بھلے ہی چھوٹی تھی لیکن ان کو اپنے اوپر اپنے اللہ کے اوپر پورا بھروسہ تھا اس کے بعد میش شروع ہوا تو سعودی عربیہ کے پلیروں نے میچ کا تختہ ہی اُلٹ دیا اور بتا دیا کہ اصلی شیئر کون ہے فیفا ورلڈ ڈگپ دو ہزار بائیس کے دوران قطر کا لو سیل اسٹیڈیم سعودی عرب حمایت کی کامیابی پر گونج اٹھا جبکہ ارجنٹینہ کے شائقین نے ابتدائی طور پر خاموشی توڑ کر اپنی ٹیم کو متحضر کرنے کی کوشش کی لیکن سعودی ٹیم نے کامیابی حاصل کر کے فٹبال کی دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے سعودی عربیہ نے منگل کو لیونل میسی کے ارجنٹائن کو حیران کر دیا سعودی عرب نے ورلڈ ڈگپ کی تاریخ کے سب سے بڑے اپس ٹیپ کے دو بار فاتح کو ایک پوائنٹ دو سے ہرا دیا ہے اتنی چھوٹی سی ٹیم نے اتنی بڑی ٹیم کو ہرا کر یہ بتا دیا ہے عام انسانوں کو کہ ہار جیت کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے اپنے اوپر کسی کو گھمن نہیں کرنا چاہیے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں السلام علیکم